اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹوئر چینل کیچن ویچ سنا اللہ تعالی ہم سب کے رزق میں برکت عطا فرمائے آمین آج بچوں کے لئے بن رہا ہے زبردست سات پین پیزا جو بہت ایزی بنے گا بغیر اوون کے تو اپنے ویڈیو کو مکمل دیکھنا اور ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پیزا کے لئے یہاں پہ میں نے لیا بانلیس چکن آدھا کلو اس میں جائے گا 1 ٹی سپون صرف مچوکا پاوڈر 1 ٹی سپون دھنیا 1.5 ٹی سپون حلدی 1 ٹی سپون میں نے اس میں ڈالا زیرا پاوڈر 1 ٹی سپون اس میں جائے گا تکم سالا 1.5 ٹی سپون چلی فلیکس جالیں گے اگر آپ زیادہ سپائسی پسند کرتے ہیں تو چلی فلیکس کی کونٹیٹی بڑھا دیں اس کے ساتھ ہی اس میں جائے گا 1 ٹی بل سپون کٹا ہوا دھنیا 1 ٹی سپون اس میں اٹھ کروں گی میں نمک سپائسی کے بعد اس میں جائے گے 1 ٹی بل سپون وینیگر سفیس سکھا 1 ٹی بل سپون سویا سوس 1 ٹی بل سپون چلی سوس اور اس کے ساتھ میں اس میں اٹھ کروں گی تقریبا 2 ٹی بل سپون لسن ادرک فریش پیسا ہوا یہ ڈال کے ہم انہیں خوب اچھا سا سپائسی کو چکن میں مکس کر لیں گے کہ سارا جو سپائسی ہیں وہ اچھے سا چکن کے ساتھ مکس ہو جائیں اور اس کا اچھا سا فلیور آجائے میرینیشن کے لیے سے ہم تقریبا 15 سے 20 منٹ رکھیں گے یہ بڑا جوسی سائی ہماری پیزا کی ٹاپنگ تیار ہوگی آپ نے اس ویکیاں پر ضرور بچوں کے لیے ریسپی ٹرائے کرنی ہے تو یہ دیکھیں جی بھی ویس خوب اچھے سے میں نے اسے مکس کر دیا ہے تو اس میں ہم نے ایکسٹا پانی وغیرہ کچھ بھی ایٹ نہیں کیا ہے اسی میں ہم اسے کوک کریں گے اب بنا لیتے ہیں ہم یہاں پر ڈو تیار کر دیتے ہیں ڈو کے لیے یہاں پر میں نے لیا ہے تقریبا ایک کپ سے تھوڑا سا کم نیم گرم پانی اس کے اندر ڈالوں گے میں ون ٹیبل سپون بھر کے چینی اور اس کے ساتھ ہم اس میں انسٹنٹ ایسٹ یوز کریں گے جو پیکٹس میں ایزیلی اویل ہوتی ہے وہ ڈالیں گے پورا پیکٹ اس میں جائے گا جس میں تقریبا ٹو ٹیبل سپون یہاں پر ہمارے پاس ایسٹ ہوگی تو ہم وہ ڈالیں گے اس کو تھوڑا سا چینی کو اس میں ڈیزولف کریں گے کہ ایسٹ ہمارا جو ہے اچھے سے ایکٹیو ہو جائے ایسٹ کا آپ نے ضرور خیال رکھنا ہے کہ اگر ایسٹ آپ کا اچھا نہیں ہوگا تو دو بھی ہماری اچھی نہیں بنے گی تو ایسٹ کی ایکسپائری ڈیٹ آپ نے چیک کر لینا ہے کہ زیادہ پرانا نہ ہو تو یہاں پر چینی کو ڈیزولف کر دیا ہے اس کے اندر اور اسے بالکل ہم کر دیں گے ایر ٹائٹ کور کہ اچھا سا ہمارا ایسٹ جو ہے وہ ایکٹیو ہو جائے یہاں پر تقریباً پانچ سے سات منٹ میں یہ دیکھیں ویورس خوب اچھا سا یہ دیکھیں بابلز بن گئے ہیں اور ایسٹ بہت اچھے سے ایکٹیو ہو گیا دیکھیں جی سب بردس سے بچے ہیں آج بہت ایکسائٹیڈ پیزا کے لیے دیکھیں جی ایسٹ کتنا اچھا سا ہمارا یہ دیکھیں ایکٹیو ہو گیا بابلز سے پتہ چل رہا ہے اس میں آپ جائے گا تقریباً 3-4 ٹیبل سپون کوکنگ آئل 1 ٹی سپون میں اس میں ایٹ کروں گی نمک بس تھوڑا سا پیزا کے لیے ہوتا ہے کہ آپ نے کانٹیٹی چیزوں کی خیال رکھنی ہوتی ہیں تاکہ دو جو ہے وہ سوفٹ بنے اور زیادہ سخت نہ ہو جائے دیکھیں جی ویورس جتنی اچھی پیزا کی دو بنے گی اتنی اچھی اس کی بیس ہوگی اور پیزا آپ کا اچھا بنے گا تو نمک اور آئل کو بھی ہم نے خوب اچھا سا ایست کے ساتھ چینی کے ساتھ یک جانگ کر لیا ہے اب اس میں میں ایٹ کروں گی دو مگ میں نے لیا یہاں پہ میدہ میدہ بھی ہمارا جو ہے وہ بہت پرانا نہیں ہونا چاہیے اس سے بھی آپ کی ڈو جو ہے وہ اچھی نہیں بنے گی تو لیول کر کے میں نے کوئی بھی آپ مگ لے لے میئرمنٹ کے لیے تو وہ ہم نے لے کے میدہ ڈال دیا ہے اور اسے کو ہم کریں گے میکس اچھا سا ایکسٹا پانی دودھ کی ہمیں بلکل بھی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی جتنی ہم نے کانٹیٹی لی تھی میں یہ بہت اچھی سی دو یہ دیکھیں میکس ہو جائے گی تو تھوڑا سا یہ ابھی سٹکی سٹکی سا ہوگا لیکن آپ اسے میکس کرتے جائیں گے تو یہ بہت اچھے سے سوفٹ ہو جائے گی بہت زیادہ نہ اپنے ہار سی دو بنانی ہے بلکل سوفٹ سے ہمیں پیزا کی دو جائے یہ دیکھیں جی اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے کہ آنے والی ہر ویڈیو کو نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے دیکھیں جی سارا جو میکسٹر تھا وہ اچھے سے میکس ہو گیا میں نے ایکسٹا پانیوں گرہ بلکل بھی اس میں ایڈ نہیں کیا ابھی بھی یہ تھوڑا سا سٹکی سا ہے رفلی بس ہم نے اسے میکس کرنا ہے کوئی زیادہ اس کے ساتھ مشکت نہیں کرنی گوننے میں دیکھیں جی ہماری جو ڈو ہے وہ بس اب میکس ہو گیا ساری چیزیں میں یہاں پر لگاؤں گی تقریباً ون ٹیبل سپون آئل کہ جب یہ ریز ہو تو یہ ڈرائی ناؤ دیکھیں ساید ہم نے جو باول ہے اس کے بھی اچھے سے اس پر بھی آئل کی آئلنگ کر دی ہے دیکھیں جی اب اسے ہم کر دیں گے کبر اپ بلکل ائر ٹائٹ آج کل گرمی ہے تو باہر ہی رکھ دیں آپ ونہ آپ اسے آون میں یا کسی گرم جگہ پر کسی کمبل شمبل میں بھی لپیٹ کے رکھ سکتے ہیں تو اب ہم کر لیتے ہیں اپنی ٹاپنگ تیار ٹاپنگ کے لیے پین میں میں نے لیا ہے تقریباً ون ٹیبل سپون آئل اور اس میں ہم ڈال دیں گے میرینیٹری چکن اس میں ہمیں اور کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے جس آپ نے پین میں چکن ڈال کے اسے کک کرنا ہے اور چکن کک کرتے ہوئے آپ نے ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے فلیم کو بہت زیادہ ہائے نہیں کرنا ورنہ چکن جو ہے بہت زیادہ ڈرائی ہو جائے گا تو لو فلیم پر چکن کو کک کریں گے تو بڑا جوسی سا ٹینڈر سا یہ بنے گا اور بڑا اچھا لگے گا دیکھیں ویورز چکن آل موس ہمارا بلکل ریڈی ہو گیا ہے تو یہاں پہ میں اس میں ڈالوں گی ون ٹیبل سپون چلی گارلک کیچپ اس کا بہت ہی اچھا سا فلیور آئے گا آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ دیکھیں ہمارا ٹاپنگ جو ہے چکن کی وہ بلکل ریڈی ہو گئی ہے فلیم کو میں کر دوں گی آف اور یہاں پہ ماشاءاللہ سے ہماری ڈو بھی جو ہے پیزا کی وہ بہت اچھی سی ریز ہوئی ہے یہ دیکھیں جی دبل ہو گئی ہے تقریبا یہ اور اسے بھی آپ نے بس سوفٹی مکس کرنا ہے ایسے بس اسے آپ نے فول کرتے رہنا ہے دیکھیں بس بردست سی بہت ہی اچھی سی یہ بڑی سوفٹ سی ہماری ڈو تیار ہوئی ہے اور بڑا ہی اچھا یہ پیزا بنا تھا یہ دیکھیں جی اب میں آئیے یہاں پہ کچن کاؤنٹر پہ میں نے بچھا لیا ہے میٹ اب اس پہ ہم ڈالیں گے تھوڑا سا درائے میدہ اور اپنی ڈو جو ہم نے پیزے کیلی تھی اسے رکھیں گے اور اسے ہم نے کر دینا ہے فولٹ دیکھیں جی بہت لائٹ لی آپ نے بہت زیادہ اس کے ساتھ زور ازمائی نہیں کرنی یہ دیکھیں جی پیزا کی ڈو کو اس طرح میں نے فولٹ کر لیا اب اسے ہم تین پیسز میں ڈوائٹ کر لیں گے کہ دو میں نے میڈیم سائز کے پیزا بنایا تھے اور ایک سمال سائز کا یہ دیکھیں جی تین حیثوں میں ہم نے اسے ڈوائٹ کر لیا ہے اب اس کے بنا لیں گے سوفٹلی بالکل آپ نے اس کے پیڑے تیار کر لینے ہیں بہت ہی ایزی دی ہم نے یہ بھگر پہ بغیر کسی آون کے آ پیزا تیار کر سکتے ہیں ویکنڈ پہ بچوں کے لیے بنائیں بچوں کے کسی ایونٹ کے لیے بنائیں یہاں پہ میں نے لیا ایک پیڑا اس پہ تھوڑا سا سپنگل کر دیا درائے میدہ دیکھیں اور اسے جسٹ ہاتھ کی میدہ سے کوئی ہم نے رولنگ پین وغیرہ کچھ استعمال نہیں کیا جسٹ ہاتھ سے آپ نے اسے بڑھاتے رہنا اس طرح گول سرکل میں دیکھیں جی بہت سوفٹ رو بنی ہے جسٹ ہماری یہ تیار ہوگی یہ پیزا بیس اس کو اب ہم پوک کریں گے پین کو میں نے پہلے سے رکھ دیا پری ہیٹ ہونے کے لیے بلکل لو فلیم پہ ہم نے رکھنا ہے بہت زیادہ فلیم جو ہے وہ ہائے نہیں ہونی چاہیے تھوڑا سا فنگر کی وجہ مدد سے اسے ٹپ کر دیا ہے پین پہ ہم نے دالا تقریباً 1 ٹیبل سپون آئل اور اسے ہم برش کی مدد سے سپریٹ کر دیں گے بہت زیادہ ہیٹ اپ نہیں ہونا چاہیے اب اس پہ ہم ڈال دیں گے پیزا کی اپنی بیس دیکھیں اس کے کناروں کو تھوڑا سا ہم سیٹ کر لیں گے اور اسے تقریباً دو منٹ ہم نے کوک ہونے دینا ہے اب یہ دو منٹ ہو چکے ہیں ایک سیٹ سے اچھی سی کوک ہو گئی ہے تو اس کی سائٹ کو ٹرن کر دیا ہے کیونکہ ہم یہ پین میں بنا رہے ہیں اس لیے ہمیں دوسری سیٹ سے بھی کوک کرنا ہے اگر آپ اون میں بنائیں گے تو یہ والا سٹیپ آپ نے نہیں کرنا ہے یہاں پہ دیکھیں تقریباً ایک منٹ ہو چکا ہے دوسری سائٹ سے بھی خوب اچھی سی سوفٹ ہو گئی ہے کلر آ گیا اس کو لائٹ سا بلکل اور یہ اچھی سی کوکو گئی ہے اب یہاں پہ میں فراک کی مدد سے اسے کریپ کر دوں گی تھوڑا سا کہ ہم جو بھی اس کے اوپر پیزا ساوس پر کارا لگائیں وہ اچھے سے اندر تک چلی جائے یہاں پہ میں نے لیا یہ ہومیٹ پیزا ساوس ہے انشاءاللہ اس کی بھی ریسپی جلدہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی خوب اچھے سے ہم نے سپریٹ کر دیا ہے اس کے ساتھ ہی اب اس میں جائے گئے موزریلا چیز گریٹیٹ خوب اچھا سا جتنا بچے لائک کرتے ہیں اس حساب سے آپ اپنی پسند کے حساب سے اس پر چیز ڈالیں جٹا چیز کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اب جیتی کا مسالہ چکن جو ہے ہمارا ریڈی وہ رکھیں گے اس کے سپیسیز کو یہ سارے اس طرح کر کے ہم نے چکن کو سپریٹ کر دیا چھوٹے پیسیز کر کے آپ نے رکھ دینا ہے اس طرح ساتھ ہی تھوڑی سی میں نے رکھائی ہیں شیملہ مرچیں پیاس کے سلائسیز تھے اور میرے پاس بلیک آلیفز تھے وہ میں نے ڈالیں آپ کے پاس گرین جو بھی اویل ہوں آپ کو پسند ہو وہ آپ ڈال دیں تھوڑا سا اس پر سپرنکل کر دیا تھا مزید چیز اور اس کے ساتھ ہلکا سا سپرنکل کیا تھا اور ہی گینو خوشبو کے لیے اور اسے کور اپ کر دیا تھا تقریباً پانچ سے سات منٹ کے لیے کہ چیز ہماری خوب اچھی سی میلٹ ہو جائے تو یہاں پہ ویورس پانچ سے سات منٹ میں چیز خوب اچھی سی میلٹ ہو گئی ہے زبردستہ ہمارا پین پیزا ریڈی ہے بہت ہی زبردستہ لیکن جی ڈو بہت سافٹ رہی تھی اور بہت ہی اچھا سا یہ کوک ہو گیا تھا اسے اب ہم کریں گے سرف یہاں پہ پیس کو ہم کٹ کر کے دکھاتے ہوں آپ کو بڑا چیزی سا زبردست سا ہمارا پین پیزا جو ہے وہ بلکل ریڈی ہے ریسپی کو ٹرائی کیجئے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اور مجھے کمرٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ سمپل سی زبردست سی پین پیزا کی ریسپی کیسی لگی اللہ حافظ اللہ تعالی ہمیں آسانیہ دے اور آسانیہ باٹنے کی توفیق عطا فرمائے